بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارک جوید آپ کی خدمت ناظرین امارا چینل سبسکرائب کر رہے تاکہ آنے والے پروگرام آپ کو ملتے نہیں ناظرین آج یہ یورپ اور پاکستان میں جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا میں سوچ رہا تھا آپ کو بتاؤں کہ کیا فرق ہے اگر آپ پاکستان میں دیکھیں کیونکہ ابھی ختم ہوئی ہے وہاں پہ ہم نے انتخابات ہوں گے اور مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے اگر آپ یورپ میں دیکھیں جو یوکے ہے وہاں کا جو لندن کے میر ہے پاکستانی ان کے پاس جناب میں بتانا جاتا ہے اتنی پاور ہے کہ وہ جو چاہیں وہاں پہ تبدیلی لاسکتے ہیں لوگوں کے لیے اچھے رنگ میں خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ جرمی چلے جائیں تو برگا ماسٹر ہوتا ہے وہاں اس کی بڑی پاور ہوتی ہے اچھے مجھے بھی یاد ہے آج سے کوئی تیس پہ انتی سال پہ لے ایک سٹی کے فلینس پر ایک نام ہے میں اس کے برگا ماسٹر کو ملا تھا اور اس کے اختیارات میں ہوتا ہے مکمل شہر کا جو نظام ہے صفائی ہے یا اور معاملہ جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے انڈر ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ کبھی نہیں سننے میں آیا کہ یہ جو دوسری گورنمنٹ ہے اس میں دخل اندازی دیتی ہے کیونکہ ہر ایک کو بتایا کہ کس کے کتنے اختیارات ہیں اب چلتے ہیں پاکستان پاکستان میں کراچی اگر لے لیتے ہیں فرض کریں کیونکہ سب سے بڑا سنتی شہر بھی ہے پاکستان کا سسٹم بھی کراچی کے ساتھ ہی چلتا ہے سب سے زیادہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں تجارت ہے سب کچھ ہے مگر کیا بجا کہ وہاں پہ لوکل گورنمنٹ یہی بتاتی رہی کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے جو لوگوں پہ خرج کیے جائے اگر لاہور لینے تو وہاں بھی یہی مسائل ہے تمام شہروں میں یہ ایک ہمارا بھی شہر ہے وہاں پہ ربوہ وہاں پہ چار سال سے پائپ پانی کے جناب سیوری کے ڈال رہے ہیں وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو رہے ہیں اب پرابلم اس میں ہی ہے کہ جیسے ہی کام تھوڑا بہتا مکمل ہونے لگتا ہے گورنمنٹ کہتی ہے جناب اب نئی لوکل گورنمنٹ آئے گی وہ کام کرے گی جب نہیں آتی ہے تو وہ پھر شروع سے شروع ہو جاتے اور کام کسی جگہ پہ بھی یہ مکمل نہیں ہوتے اس کی وجہ کہ ان کے پاس کوئی پلیننگ نہیں ہوتی کوئی سسٹم نہیں ہوتا اور نہ کوئی کارگزی کاروائی پوری ہوتی ہے اور یہ بے شمار مسائل ہیں مگر آج تک کئی یہ جو وزیراعظم آئے نواز شریف تھا زرداری تھا کسی نے لوکل گورنمنٹ کو ختم کر دیا کسی نے کا ضرورت نہیں کسی نے کا ضرورت ہے جس طرح مشروع تھا مگر کام نہیں یہ کر سکے لوگ اور یہی پاکستان کی جو سب سے بنیادی پرابلم ہے کہ نہ کوئی ترقی ہو رہی ہے اور نہ کام ہو رہا ہے مگر یورم میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ صفائی کی کمپنی ہے نہ آئے وہاں پہ ہم نے یہ تقریبا مجھے 34-35 سال ہو گئی یہاں پہ میں نے نہیں دیکھا کہ جناب انہوں نے ارتال کر دی یا انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا وہ آئیں گے نہیں وہ اٹھائیں گے نہیں ایک سسٹم ہے صفائی ہے نہ یہاں پہ کہیں پانی رکھتا ہے نہ اس طرح کے مسائل ہیں اگر آپ آگسار میں دیکھیں تو گھر سے صفائی کی گنگی پھینگی باہر اور جناب وہ پھر کہیں جا کے یا تو ٹربل پیدا کرے گی یا ان کے آپ کے گھر میں بھی آ جائے گی ساتھالوں کے گھر میں بھی آ جائے گی اور یہ واقعہ آگلے دن مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایسے کسی نے باہر گنگی پھینکی تو دونوں مہاں پہ جو لوگ تھے مسائل تھے ان کی لڑائی شروع ہوگی وہ کہ یہ اٹھاؤ آپ نے پھینکی یہ وہ کہ میں نے نہیں اٹھانی مہا پہ ایک اہم دی فیملی تھی وہ یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور انہوں نے تو انہوں نے خود جا کے وہ اٹھائی اٹھا کے تو جہاں بھی تھی اس کو پھینکا جا کے اب لڑائی پہ یہ لوگ ٹائم زیادہ کر رہے تھے مگر وہ صفائی کی طرف ان کا کوئی دیان نہیں تھا کہ یہ اٹھا کے ہم کہیں پھینک آتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو لڑائی بھی نہیں ہوگی اور سلام بھی یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں بتانے کا ناظرین مقصد یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو فل اختیارات ہونے چاہیے اور وہاں پہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس حساب سے اسی سٹی کو پیسے دیے جائے تاکہ اس شہر پہ خرج کیے جائے ان لوگوں پہ خرج کیے جائے جو وہاں رہتے ہیں اور وہ اس تکلیف سے بائی سکے مگر اس طرف بلکل کسی کی توجہ نہیں میں یہ بتانا چاہتا آپ کو کہ یہ نیا قانون پاکستان میں پاس کیا جا رہا ہے کہ ڈبل نیشنلٹی والے بھی ابل ایکشن ویسا لے سکتے ہیں تو جتنے ڈبل نیشنلٹی آلے ہوں گے اکثریت ان کی ترقی جاہت ممالک سے ہوگی یورپ لے لے کینڈا امریکہ سٹیلیہ ایسے ممالک سے ہوگی ڈبل نیشنلٹی ظاہر ہے کسی غریب ملک کی تو نہیں کسی نہ رکھنی نا پاکستان سے کسی اچھے بہتر ملک کی نیشنلٹی بندہ لیتا ہے نا تو وہاں آپ جو لوگ یہ آئیں گے ان کو اگر آپ سامنے لے کے آئیں اور یہ یورپ سے جو گئے ہوئے ہیں اسی سٹائل میں پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے تربیت بھی کرے اور وہی سسٹم لے کے آئیں تو پاکستان میں کافی بہتری آسکتے جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں آپ ان سے تو بھولی جائیں کیونکہ وہ اس چیز کے عادی ہو چکی ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے اسی طرح چال رہے ہیں تو وہ کیسے اپنے اندر تبدیلی لاسکتے ہیں جو بھی آپ دیکھیں لوگ یہاں سے جائیں گے ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ڈسپین ہے اور بھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کچھ دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ یاسے میں سگرٹ پی رہا تھا لندن میں تو میں نے سگرٹ باہر پھینک دی کیا تھا وہ دور سے دیکھ رہا تھا یہاں سیکیورٹی ہوتی ہے اس نے کیمرہ لگایا ہوا تھا جیسے اس نے دیکھا تو وہ فوری طور پر آیا اور اسی پونڈ اس کو جرمال نہ لگا دیا اب دبانہ وہ سگرٹ اگر پیے گا تو پہلے سوچے گا کہاں اس کو پھینکنا ہے یہ ہے قوانین یہاں ان ممالک ہماری طرح نہیں کہ جو کھایا پیا باہر پھینک دیا جو دیکھا پیپر شیپر جو ہوا ہاتھ نے جہاں دل چاہا وہاں پھینک دیا اور یہ تربیت آپ کو سکولوں سے شروع کرنی پڑے گی پہلی کلاس سے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے اب ایک اور مصیبت یہ ہے کہ وہ ڈسٹمین کے ڈبیٹھا کے لے جاتے ہیں چرسی فیمی وہ بیئی دیتے جا کے اس کو بھی کوئی مضبوط تعلیٰ لگانا پڑے گا تاکہ وہ نہ کاٹ سکے اسے مسائل بے شمار ہیں مگر ان کا کوئی نہ کوئی تو حال ہوگا یہاں میں میں نے ایک دن دیکھا کہ یہ ریڈ کلاس کے لیے لوگ کپڑے پھینک جاتے تو یہاں یوکے میں پلیس نے نہیں لگایا ہوئے تھا کوئی دارہ انہوں نے کیمرے لگایا ہوئے تھے تو جیسے ہی ایک غین ملکی تھا اسٹ یورپین وہ بڑا ڈبا لے کے آیا تو اس میں اس نے کپڑے نکال کے نن ڈال لے کیونکہ کپڑے کچھ لوگ ڈال دیا تو باہر رہ جاتے ہیں کچھ اندر چلے جاتے ہیں جب بھر جاتا ہے تو باہر ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں وہ جناب آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں سے ہی وائیڈلیس پہ اس نے بتایا کہ یہ گاڑی نمبر ہے وہ کپڑے اٹھا رہا وہاں سے ابھی وہ دو کلومیٹر یا ایک کلومیٹر بھی نہیں گیا تو پلیس نے اس کو روک لیا اور پھر اس کو کہا کہ آپ عدالت میں جانا پڑے گا وہاں لکھا ہوا کہ یہ آپ نہیں اٹھا سکتے پھر کیوں آپ نے اٹھا رہا یہ ہوتی ہے قوانین جس کی وجہ سے ممالک جتنے ترقی یا پیو وہ دنیا میں حکومت بھی کر رہے ہیں اور ان کی عوام اچھی زندگی بھی گزار رہی ہے ناظرین ہمیں بھی اپنے ملک کو صاف رکھنا چاہیے اور ہر بندے کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ خیال کرے کہ کوئی گنگی پھینکے تو اسے منع کرے اور اسے بتائے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے مگر حکومت کو بھی چاہیے کہ مناسب جگہ وہاں پہ بنائے ہفتے میں ایک یا دو دفعہ بقیدہ طور پہ انہیں یہ جو بھی ڈسٹ پین ہو انہیں اٹھایا جائے اور اچھی طرح محفوظ کیا جائے کیونکہ اس سے بھی بیشمار بیماریاں بھی پھیلتی اور لوگوں کے مسائل بھی بڑھتے ہیں جس طرح آج تک کہہ رہے ہیں کہ پانی روک گیا یہ اس میں کسی نے گنگی پھینک دیتے ہیں لوگ یہ سب چیزیں اسی طرح ختم ہو سکتے ہیں ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور جرجے نائن برزر ٹی وی کے ساتھ کل نئے تفسری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ